باتا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا اسلام علیکم اس وقت صبح کے چھے بجرے ہیں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا ایت کے دوسرے دن سی آئیی کا ریزرٹ آیا تھا جن بچوں نے او لیول اور ای لیول کے اگزام دیئے تھے انہی لوگوں میں سے جن کا ریزرٹ آیا تھا میرے کافی اچھے دوست بھی تھے اور سچی بات یہ کہ کل رات میں ایک دوست کا میسیج پڑھا تھا جس کے بعد مجھے پوری رات نین نہیں آئی اور اسی لیے میں اتنے صبح یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس دوست کا نام نہیں لوں گا لیکن میں اس کا میسیج آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اس نے کہا I feel lost I feel like I let myself and everyone around me down زندگی میں کچھ سے نہیں لگ رہا I feel as if I've lost everything and everyone around me and I feel like my life is worthless تو this video is dedicated to all my close friends اور آپ میں سے جتنوں کا جن کو لگا ہو کہ your expectations weren't met by your result اب اس سوری کو پورا کرنے کے لیے میں شروع کروں گا تھوڑے سے پہلے سے جب میں 7th یا 8th کلاس میں تھا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے میڈیسین میں ہی جانا ہے میں نے پوری طرح سوچ دیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے میں نے ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اب اس کے ساتھ آپ مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے اور میڈکل کالج میں گھسنے کے لیے آپ کو بہت اچھے گریڈ چاہیے ہوتے ہیں تو جب اول اول کال وقت آیا تو الحمدللہ میڈ بہت اچھے تھے اور اسی کے فوراں بات میں اے ایس میں آیا تو مجھے لگا کہ اے ایس بھی اسی طرح ہوگا اول اول کی طرح ہوگا اور میں بڑے راہم سعال سیل تھروں اے ایس اور اسی مومنٹ میں میں دلت میں جب میرا اسے رضل تھا کیا اس لئے سلویسٹر سلون جو راکی تھا راکی کے موویز میں اس نے ایک موووی کے دیالوگ میں کہا اور انہی سالوں ہیں لیکن مجھے ہی لگتا ہے کیونکہ snakeی میں بہت سارے موکے ہوتے ہیں جس میں یہ جورک زیادہ تنے میں ہے جن میں بالکل آپ کے ساتھ زیادہ کیا ہے جب آپ کے ایردگرد ہیں فرصالان پیار اسی چیزنے لگر تو تو کمیدیکر آپ کے ساتھ ایردگرد ہیں مجھے ہی پیاروں میں اسی چیزنے ہیں جن میں آپ کے پاس ایک رضی ساتھ اے مانت کسی چیزنے میں یا چھیکی ہوگا ہے اب نظر کی وقت میں حسنا ہے لیکن جب میں رسولت دیں گیا تھے تو جو ماں پرنٹ کر کے دے رہی تھی ہمیں میں ان کے سامنے کھڑا تھا میں نے اپنا نام اور رول نمبر دیا اور جیسے ہی رسولت سکرین پہ آیا وہ فوراں میری طرف دیکھے کہ مجھے لگا کہ تم پڑھنے والے بچے تھے اب that moment is unforgettable and indescribable i felt as if everything had stopped i felt my stomach sink and i was prepared for the worst اور جب انہوں نے مجھے رسولت پکڑھایا it was nowhere close to what i was expecting میں نے 3 subjects دیئے تھے biology, chemistry and physics biology میں میرا B chemistry میں میرا C اور physics میں میرا D مجھے ابھی تک یاد ہے میں وہ کاغذ لے کے hall سے جب باہر گیا تھا تو میری ٹاغیں کام رہی تھی اور میں زمین پہ بیٹھ گیا تھا in that moment i felt جیسے میرے آس پاس سارے دوست تھے لیکن کوئی نہیں تھا اب کل مومنا منیر نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جیسے 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 بھی میرے ریئی کر رہی کریا وہ ویڈیو اس سے جیسے جیسے بھی کاری نے ذریقات کیونکہ اس سے یہ بھی ایک ایموشن کیونکہ نوچھا جاندان جیسے جیسے ایک رسالی دیر است جیسے یہ مجھے خیلی آپ کیUpdate اور جیسے بڑی فیلیر میں مری ہو نہیں سکتی ببانا میں دیسائی اور ہمراکی آپ کیا جو میری کیمیستری اور فیزکس جو رزلت تھا اس کو مجھے ریٹیک کر کے امپروف کرنا تھا تو میں نے اکٹوبر نومیبر میں ریٹیک دیا اور الحمدللہ دونوں گریڈز بڑھ گئے تھے اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ I want to talk about that feeling of emptiness that feeling of loneliness and that feeling of failure اب دیکھیں ہر ریزلٹ سے تقریبا ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتہ بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ this result doesn't matter one sheet of paper will never decide my future وغیرہ وغیرہ اور اس وقت ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ پاغل ہے کیونکہ اس کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے ان یونیورسٹیز میں جانا ہے جن میں ہم جانا جاتے ہیں Do we need A's? We need a certain grade تو اس وقت کوئی نہیں مانتا کہ one sheet of paper can decide their future تو ہر کوئی اسی tension میں رہتا ہے کہ result کیسا آئے گا result کیسا آئے گا اللہ تعالی بہت اچھا result دے دے اللہ تعالی A's دے دے اور میرے ایک فیزکس کی سرت ہے سر سمیر جو ہر result سے تقریباً دو تین ہفتے پہلے یہی بات کہتے تھے کہ بچوں تم لوگ نے منت کی تھی جو مرضی ہو جائے one sheet of paper will never decide your future اور O levels کے شروع سے لے کے A levels کے آخر تک یہ بات ہم نے کبھی نہیں مانی تھی لیکن اس ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ the result will change your life اور اگر اچھا result آیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور برا رزلٹ آئے گا تو آپ بلکلی برباد جاؤ گے none of that is true you decide your future اور آپ میں سے جتنوں کو لگتا ہے کہ that CIE result will describe and define your future یہ میرا وہی AS کا CIE کا result تھا اور I can rip it and say A levels کے بعد کوئی نہیں پوچھتا آپ کا کیا result آیا تھا کوئی نہیں پوچھتا انہوں نے کیا رزلٹ آیا تھا nobody cares تو don't worry اور میں یہ پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچے جن کے O levels میں straight A stars تھے A levels میں straight A's تھے اور سب کو لگتا تھا کہ یہ بچے Harvard اور Oxford سے کام بات ہی نہیں کریں گے ان میں سے کوئی بچہ Harvard نہیں گیا ان میں سے کوئی بچہ Oxford نہیں گیا اور ہمارا سکول سسٹم ایسا ہے کہ جن بچوں کے A's آتے ہیں ان کو اس طرح اوپر اٹھایا جاتا ہے جیسے they're holy ان کے بڑے بڑے پکچرز لگایا جاتا ہے سارے notice boards پہ کہ اتنے A's star اتنے A's he's gonna reach Harvard he's going to go to Oxford he's gonna go to MIT اور میں پورے سچائی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ وہ بچے جن کا ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ لوگ ہارورڈ جائیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ انہی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں جہاں پہ جن بچوں کے ایویش ریزل سائے تھے وہ پڑھے ہیں اور جو بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا بہت اچھا دوست تھا اس کے O levels میں بھی C's آئے تھے اور A levels میں بھی DDE آیا تھا اور سارے کاؤنسلرز نے سارے ٹیچرز نے کہہ دیا کہ یہ بچہ نالائک ہے یہ کچھ نہیں کرے گا ہمارے ایک سر نے اس کے موہ پہ کہا تھا کہ تم کچھ نہیں کرو گے زندگی میں اور مجھے آج تک یاد ہے جب ہم کلاس سے نکلے تھے تو بچہ روتا روتا نکلا تھا کہ میرے اپنے جو ٹیچر ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں فیلئر لوں گا تو I'll amount to no success اب میں اس بچے کا نام نہیں لوں گا لیکن اس وقت وہ اسلامباد میں ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ترڈیئر میں ہے اور تین سال پہلے یونیورسٹی شروع کرتے وقت اس نے ایک بلوگ شروع کیا تھا اور ایک مرکٹنگ کمپنی شروع کی تھی اب دیکھیں success has a different meaning for everyone لیکن آپ میں سے بہت ساروں کے لیے اس وقت successful mean money اب اور دو میں سپورٹ نہیں کرتا اس چیز کو لیکن سچائی ہے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی انسائی دوں گا اسی بچے کے بارے میں اس وقت through his blogs and his marketing for other companies وہ تقریباً ہر مہینے 80 سے 90 ہزار روپے بنا رہے as an undergrad student ابھی تک اس کا ڈگری ختم نہیں ہوا اور وہ ابھی سے تقریباً ایک لاکھ روپے ہر مہینے بنا رہے اور میرے بچ میں سے جتنے بھی بچوں کے اےز اور اے سٹار وزے سٹوڈنٹ تھے bright students تھے جن کا فیوچر بہت برائیٹ تھی teachers اور کانسلرز کے point of view سے are doing nothing extraordinary لیکن اس طرح کے بچے have proven کہ پرہائی میں اچھا ہونا اور پرہائی میں grades لانا A's لانا they don't prove your worth and they don't prove your chance of success just because آپ پرہائی میں اچھ نہیں اور آپ کے A star نہیں اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ زندگی میں کسی چیز میں سکسسفل نہیں ہوں گے اسی طرح میرا ایک اور دوست جس کے straight A's آئیتے O levels میں اور A levels میں اور سارے کانسلرز اسی کو بٹھا کے اس کو کہتے تھے کہ تم نے ایدر بھی اپلائی کرنا ہے اوکسوڈ میں بھی اپلائی کرنا ہے ایدر بھی اپلائی کرنا ہے ادھر بھی باہر اپلائی کرنا ہے اور کہ تمہیں سکولرشپ تو پکا ہے تم نے تو باہر ہی جانا ہے پورے سکول میں ہر جگہ اس کے پوسٹر لگے ہوتے تھے کہ he will be the future star of root school system اور وقت آنے پہ none of those expectations were met اور وہ بہت اب میں پورے دل سے I hope and I pray کہ سب سکسیسفل ہوں جن کے A's آئے تھے وہ بھی سکسیسفل ہوں اور جن کے U's آئے تھے وہ بھی سکسیسفل ہوں لیکن my point is simple اگر آپ کو لگتا ہے کہ grades will define your success and your value you're wrong تو اگر اس سال 2019 آپ کے result وہ نہیں آیا جو آپ چاہتے تھے اور وہ نہیں آیا جو آپ expect کر رہے تھے and you felt emptiness you felt your stomach sink when you saw the result you felt lost and you felt like no one understood what you were going through this video is for you and this video is to tell you that you're not alone and you'll always have people that understand what you've been through and what you're going through اور سب سیزوری بات اس ویدیو بنانے کا یہ ہے to tell you that you are unique آپ وہ کھر سکتے اور کھر سکتے آپ you could be the best photographer the best videographer the best writer the best singer the best artist and none of these things would rely on you being the best student so always remember you're unique you're one-of-a-kind you're perfect as you are and you're you and you can change the world i love this